اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم ویٹامن ای کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں جو عام طور پر مارکیٹ میں ایویان کے نام سے دستیاب ہوتا ہے بے شک ایویان یعنی ویٹامن ای کو کھانے کے فائدوں سے کسی کو انکار نہیں لیکن اگر آپ اسے غلط طریقے سے کھا رہی ہیں تو اپنی موت کا رسپانسیبل آپ خود ہوں گے ایویان کھانے سے جسم میں کیا ہوتا ہے مختلف لوگوں کے مختلف سوالات ہیں ایویان کے بارے میں جس کے لئے آج کی ویڈیو کا انتخاب میں کر چکا ہوں آج کی ویڈیو کو دیکھ کر آپ کمنٹ سیکشن میں یہ بتا دیجئے کہ کیا ہمیں اس قسم کی آور ویڈیوز بنانا چاہیے جس میں ہم کسی میڈیسن کا ریویو کرے یا جو کاسمیٹک پروڈکٹس ہوتے ہیں ان کا ریویو ہم کرے اس قسم کی ویڈیوز اگر آپ کو چاہیے تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا دیجئے ہم ہماری جو کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہی ہے کہ ہم آسان اور سمپل الفاظ میں آپ کے سامنے کسی چیز کو ایکسپلین کریں عام طور ایویان کیپسول مارکیٹ میں تری ڈیفرینڈ ڈوزز میں آویلیبل ہوتے ہیں جس میں ایویان کیپسول 200 ایم جی جو عام طور بچوں کے لئے استعمال کی جاتی ہے اس کے بعد ایویان کیپسول 400 ایم جی اس شکل میں ملتی ہے جو عام طور پر نارمل ڈوز ہوتا ہے اور اس کے بعد آتا ہے ایویان کیپسول 600 ایم جی ان کے لئے ایڈوائز کی جاتی ہے جس میں ویٹامن ای کی ڈیفشنسی ہو یا بانچ پن کا شکار ہو ان کے لئے عام طور پر ڈاکرہ حضرات 600 ایم جی ایویان کیپسول پریسکرائب کر دیتے ہیں تو چلو آج کی ویڈیو میں ایویان کے بارے میں مزید جانتے ہیں آپ میں سے اکثر دوستوں نے ویٹامن ای کیپسول کو استعمال کیا ہوگا مارکٹ میں اکثر مارٹن ڈا کمپنی کا ویٹامن ای ایویان کے نام سے دستیاب ہوتا ہے ویٹامن ای میل اور فی میل دونوں کے لئے یقصہ مفید ہے اکثر ڈاکٹرز حضرات اپنے مریضوں کو اسے کانے کا مشورہ دیتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں کہ ایویان کانے کے فائدے کیا ہیں کیا ویٹامن ای کو ڈائریکلی بالوں یا چہرے پر لگانا ٹھیک ہے اسے کب اور کتنے مقدار میں کھانا چاہیے کیا ایویان کانے سے آپ واقعی موٹے ہوں گے اگر آپ بھی ایویان کو غلط طریقے سے کھا رہے ہیں تو اپنی موت کا ذمہ دار خود ہوں گے اس لئے میں کہتا ہوں کہ ایویان کانے سے پہلے میری اس ویڈیو کو پوری توجہ کے ساتھ دیکھ لینا تاکہ بعد میں پچتاوہ نہ پڑی ویٹامن ای انڈے کی زردی دودھ مکن اخروٹ اور سبز رنگ کی سبزوں میں بکسرت پائے جاتا ہے ہمارے جسم کو نارمل فنکشنز کے لیے اس کی ضرورت ہوتی رہتی ہے اگر مریض میں ویٹامن ای کی کمی پایا جائے تو ایسے مریض کو روزانہ چیسو میلی گرام کا کیپسول دیا جاتا ہے بچوں کو ایویان دو سو میلی گرام دیا جاتا ہے عام طور پر ایویان کا درمیانہ ڈوز چار سو میلی گرام کیپسول استعمال کیا جاتا ہے ایویان کو روزانہ استعمال کرنے سے چہرے پر گلو آتا ہے چہرے کے داغ دبوں میں کمی کر دیتا ہے سارے جسم کا رنگ تھوڑا گھورا بنا دیتا ہے ہارٹ اٹیک کے چانسز کم کرتا ہے دل کی پٹوں کو تقریعت دیتی ہے جگر کی گرمی کو ختم کر دیتا ہے بالوں کی مضبوطی اور یاداشت کو بڑھانے کے لیے بے حد مفید ہے اگر مرد یا عورت میں بانچ پند ہو تو تین ماہ تک روزانہ استعمال سے حمل تہرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اگر بالوں میں خوشکی ہو تو ایویان کی سول کو فریک کر کے اس کا تیل نکال کر بالوں میں لگانے سے خوشکی ختم ہوگی اور بال مضبوط بھی ہوں گے رات کو چہرے پر لگانے سے چہرے کی الرجی اور ڈرائنس ختم ہوگی ایویان کھانے کا موٹاپے کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں ہے بلکہ بے چارے موٹے افراد بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں پیارے دوستو ویٹامن ای کی کوئی خاص سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے استعمال کرو گے تو پھر نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ویٹامن بی کمپلیکس اور ویٹامن سی وارٹر سالوبل ویٹامنز ہیں اس لیے پیشاب میں وارٹر کے ساتھ مل کر ایکسکریٹ ہوتے رہتے ہیں لیکن ویٹامن ای ڈی این کے ایسے ویٹامنز ہیں جو فیٹ سالوبل جسم سے پانی کے ساتھ خارج نہیں ہو سکتے اس لیے زیادہ استعمال سے یہ ویٹامنز جسم کے جگہ جگہ میں اور خاص کر جگر میں سٹور ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے جگر کا نارمل فنکشن ڈسٹرب ہو سکتا ہے اور کئی بیماریاں جنم لے سکتی ہیں اب چونکہ جسم کو ویٹامن ای کی ضرورت ہوتی رہتی ہے اس لیے آپ اسے کھائے ضرور مگر روزانہ چار سو میلی گرام کھائے اگر تین ماہ سے زیادہ کھانا چاہتے ہو تو بیچ میں ایک ماہ کا گے پڑھتے یا پھر ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن استعمال کرتے جائیں اس طرح کھانے سے آپ نقصان سے بچ سکو گے اور قائدہ پاؤ گے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں اب مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے خدا حافظ